رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کوثر بھی ہے ایک کوثر خوز ہے ایک کوثر نہرے کوثر ہے غنور نے فرمایا جب مجھے میراج کروائی گئی تو میں نے نہرے کوثر کو بھی دیکھا وہ جنت میں ہے وہ جنت میں ہے خوزے کوثر میشر کے میدان میں ہوگا خوزے کوثر اور ہے نہرے کوثر اور ہے فرمایا جنت میں میں نے نہرے کوثر دیکھی جبریل میرے ساتھ تھے میں چلتے ہوئے جا رہا ہوں کیا خوبصورت سما آ گیا ہے بہترین خوبصورت وادیاں ہیں جنت کی بیچ و بیچ میٹھے پانی کی نہر جاری ہے اور اس کے کنارے پر موتی اور ہیرے اور جوہرات کے بہت خوبصورت خیمے بنے ہوئے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ وہی نہر کاثر ہے اللہ کے حبیب جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے ایک حاظ کاثر ہے یہ محشر کے میدان میں ہوگا اس حاظ میں جو پانی آ رہا ہے وہ جنت کی نہر کاثر کا پانی آ رہا ہے اور حضور نے اس حاظ کاثر کی بھی عجیب کیفیتوں کو بیان فرمایا آپ نے فرمایا ایلہ سے لے کے عدن تک اگر آپ نقشے پر دیکھیں ایلہ اور عدن کو یمن کا علاقہ عدن ہے اور ایلہ جو ہے یہ اوپر شام کا علاقہ ہے اس کے درمیان میں کئی بی سیوں ممالک موجود ہیں اوپر سے بہیرہ روم ہے نیچے سے بہیرہ ہے جو ہے وہ عرب ہے یعنی ان دونوں دنیا کے بڑے دریاؤں کے درمیان میں جو خوشک جگہ ہے جس میں بی سیوں ممالک آبات ہیں حضور نے فرمایا میرا حاظ محشر کے میدان میں اس سے بھی بڑا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے شہن سے زیادہ میٹھا ہے فرمایا میرا جو اللہ کا مقرب بندہ میرا امتی آئے گا اور میرے ہاتھ سے حاظ کوسر کا پانی پی لے گا پچاس ہزار سال کا یہ دن جو محشر کی گرمی میں اس نے گزارنا ہے فرمایا سن لو پھر اس دن اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اللہ مجھے اور آپ کو ایسا حشر عطا فرمائے کہ ہم حضور کے دست مبارک سے حاظ کوسر کا پانی پی میرے دوست تو اس وقت کی تیاری کی ضرورت ہے مجھے موسیقی